ہمارے ویڈیو جو ہم دیکھنے والے ہیں انڈیا سے تو اس ویڈیو کا ٹیٹل ہے سوٹھ انڈیا سے ہوں گے یہ جو کہ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کیرالا کرناٹکا وغیرہ کی ویڈیو اس کے اوپر ہم نے اریکٹ کیا ہوا ہم کو دیکھا ہوا جو کہ کافی اور بہت ہی پیاری سٹیٹس ہیں تو ہم سوک اس کے اندر جو سٹیٹس ہوں گے تو بڑھتے ویڈیو کی جانے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے آج کا ریاکشن موسیقی موسیقی تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین سے تو نمبر ٹین پہ ہے کوہی کوڈ سٹی کیریلا اسے کوہی کوڈ یا کالی کٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ سہر اپنے مسالوں کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے تو اگر ہم بات کریں کہ انفراسٹکچر کے بارے میں تو یہاں کا روڈ نیٹورک کافی اچھا مانا جاتا ہے اور یہ سہر کافی ہرا بھرا اور کلین ہے نمبر نائن مینگلور سٹی کرناٹکا یہ اس راجے کے مین پورٹ سٹی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا سہر ہے جسے سمارٹ سٹی کے روپ میں وکسٹ کیا جاتا ہے جانے والے سو بھارتیے سہروں میں سے ایک کے روپ میں چُنا گیا ہے یہ مینگلور ہے یہ مینگلور یہ دیکھو اس طرف کیا ایک ریور ہے کیا ہے یہ اس طرف پوشن ہے کافی بڑی دنیا ہے نمبر ایٹ کویم باتور شٹی تامل نادو یہ اس راجے کا دوسرا سب سے بڑا سہر اور بھارت میں سب سے تیجی سے بڑھتے ٹیئر ٹو سہروں میں سے ایک ہے جو کی آج تامل نادو راجے میں ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیر کا ایک پرمکھ کیندر ہے یہ کسیلیبرٹ کر رہا ہے اچھا روڈز کافی اچھے بنے یہ کوئی پارک ٹائپ ہے کچھ ہے نا کافی اچھے نمبر سیون مایسورو سٹی کرناٹکا یہ انڈیا کے سب سے ساپ سہروں میں سے ایک ہے جو اپنے مایسور پلیس کے لیے بھی جانا جاتا ہے تطہ یہ انڈیا کا دوسرا سب سے ہرہ بھرہ سہر بھی کہلاتا ہے نمبر سکس تیروہ ننت پورم کیرلا یہ کیرل راجے کی رازدھانی ہے تطہہ انڈیا کا ایک ایبر گرین سٹی بھی کہلاتا ہے جہاں ایک بیل ڈیولپ روڈ ٹرانسپورٹ انفرسٹکچر رہتا تھا یہاں کے سڑکوں پہ آپ کو بہت ہی کم کراؤڈ دیکھنے کو ملے گا نمبر فائب کوچی سٹی کیریلا یہ اس راجے کا سب سے زیادہ ڈیولپ سہر ہے جسے بھارت سرکار دوارہ ٹیئر ٹو سہروں کے روپ میں ورگی کریت کیا گیا ہے ویسے اس سہر میں میٹرو ریپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم سے لے کر ہر وہ سویدھائیں موجود ہیں جو آپ کو کسی بڑے سہر میں دیکھنے کو ملیں گی یہ انڈیا کے ٹاپ سٹیز میں آتا ہے یہ کچھ ہے نمبر فور بساخہ پٹنم آندھر اپردیس یہ ہمارے ساؤتھ ہنڈیا کے سب سے بڑے پورٹ سٹیز میں سے ایک ہے جو کیسے راجے کا سب سے بڑا پریٹن کے اندر بھی ہے اور بھارتیہ ریلوے کے ساؤتھ کوشٹ ریلوے جون کے مکھیالے کے ساتھ یہ دنیا کے سو سب سے تیجی سے اُبھرتے ہوئے سہروں میں سے ایک ہے نمبر ثری ہیدراباد سٹی تیلنگانا یہ تیلنگانا راجے کا سب سے بڑا اور سب سے ادھیک آبادی والا سہر ہے اور یہ ساؤتھ سینٹرل انڈیا کا سب سے پرمک سہری کے اندر بھی مانا جاتا ہے وہ اگر بات کریں یہاں کے انفراسٹرکچر کے بارے میں تو دلی کے بعد دوسرا سب سے بڑا آپریشنل میٹرو نیٹورک اسی سہر میں اور یہاں کے سڑکے بھی کافی وائیڈ ہیں نمبر ٹو چیننے سٹی تاملناڈو یہ تاملناڈو راجے کی رازانی ہے اور دچھن بھارت کے سب سے بڑے سانسکریتیک آرثیک اور سیچیک کیندروں میں سے ایک ہے اس سہر میں میٹرو ریپیڈ ٹرانجس سسٹم سے لے کر انڈیا کے کئی بڑے روڈ انٹرچینج بھی موجود ہیں نمبر ون بینگالورو سٹی کرناٹکا اسے انڈیا کے آئی ٹی ہب کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے انڈ یہ سہر انڈیا کے ٹوٹل آئی ٹی ایک سپورٹس میں 38 پرسنٹ کا یوگدان دیتا ہے انڈیج آف لیونگ انڈیکس 2020 کے مطابق بینگالورو کی رینکنگ پورے انڈیا میں نمبر ون پہ ہے کافی بڑا سٹی ہے یہ چیک کرو یہ کونسے ٹریز ہیں کافی بڑا سٹی ہے یہ انٹرچینج کافی بڑا سٹی ہے کافی بڑا سٹی ہے کافی اچھی تھی کافی امیزنگ تھی مطلب کافی بڑے سٹی ہے مطلب کہ لیں کہ کرالا کے سٹی ہے جنہیں بھی ہیں ہم نے نام سنا وہ ان کے بارے میں اس کے علاوہ چنائی کافی بڑا سٹی ہے اس میں بینگالورو ہاں ہیدر آباد تھا ہاں ہیدر آباد اس میں ہو جائے تھا وہ مطلب یہ چیز آئی کچھ لوگوں وہ عجیب آئے لیکن مجھے رکھتا ہے ہیدر آباد ہے وہ کنجاب ہے مجھے اسے ہوتا ہے جیسے وہ بینگالور کا مجھے کنفرم نہیں تھا تو وہ مجھے مطلب ہرلی شاکنگ تھا وہ کہ کرناٹکا کے اندر ہے تو یہ مطلب تھا وہ دوسرا جو ہے وہ اہندرہ پردیش جو سٹیٹ ہے تو وہ بھی اسی ساؤت میں بتائی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ دوسری طرف اہنارس میں ہے تو مطلب کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کچھ کلیر نہیں ہوتی نا کیونکہ جتنا بھی آپ پڑھو کیونکہ جو دیفلیٹلی انڈیا سے ہیں ان کو اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی لیکن جو ہے پاکستان سے ہم جو ہے تو مطلب تیر جو ہے وہ اس چیز کے کنفیجن زیادہ رہ جاتی ہے بیسے جو ہے وہ کافی کچھ جو ہے ویڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے بہت ساری انفرمیشن ملتی ہے گو کی انڈیا جو ہے وہ کافی بڑا ہے کافی زیادہ سٹیٹس اور سٹیٹیز کی تو مطلب کہہ لیں کہ نام یاد کر رہے ہیں مشکل ہیں اتن زیادہ سٹیٹس ہیں ایسے یہ نا تو برحال اچھی ویڈیو تھی اچھا لگا دیکھیں ہوپس ہو کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنی رائے سے ضرور گاہ کیجئے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کریے بائی بائی